باتوں سے بھی شرک کرتے ہیں کہتے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پہلے ترجیح دیتے ہیں لیکن پھر جو کرتے ہیں تو ترجیح نہیں ہوتے یعنی اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں میرے حیال سے یہ چیز جیسے کہ ارفان بھائی نے بھی کہا یہ چیز نافرمانی میں آئے گی شرک میں نہیں آئے گی کیونکہ شرک تو وہ ہے کہ جو یعنی جیسے تصاویریں ہو گئیں جیسے اگر کوئی بندہ کسی کو یہ کہے کہ یہ ہی آخری امید ہے تو یہ باتیں شرک کے زمرے میں آئیں گی اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیں کیونکہ ہم انسان ہیں تو انسان غافل بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ نوز بلا شرک کرے اب جیسے میں بھی ہوں سوست اور لیزی قسم کا تو اب میں بھی بعض باتوں میں کرتا ہوں گا اور جیسے میں بھی سو جاتا ہوں تو اس طرح سے ازان ہو رہی ہے نماز نہیں پارا رہا تو یہ چیزیں نافرمانی میں تو آئیں گی جیسے فان بھائی نے بھی کہا لیکن یہ شرک کے زمرے میں نہیں آئیں گی شرک کے زمرے میں وہ باتیں آئیں گی کہ جیسے گرور تکبر ہو گیا اور کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ وہ وہی آخری امید ہے تیری چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں جیسے مجھے ایک ڈریم میں اللہ نے کہا کہ جب تم چلا کرو تو آ کر کے مت چلا کرو بلکہ آجزی سے چلا کرو اور اپنے سر کو جھکا کے چلا کرو تو پھر ایک یعنی اس کے بعد پھر میں نے اپنے آجزی سے چلنا شروع کر دیا سر کو بھی جھکا کے چلنا شروع کر دیا تو یعنی کسی نے کہا کہ تو کیا گردن نیچے کر کے تو چلتا رہتا ہے تو پھر ایک دوسرے ڈریم میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ قاسم تم اس نیت سے سر کو جھکا کے چلا کرو کہ اگر میں انسان نہ ہوتا اور مجھے دنیا کے کام نہ کرنے ہوتے تو میں ہر وقت اللہ کے آگے سجدے میں رہتا تو اس نیت سے تم سر کو جھکا کے چلا کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میں نافرمانی میں ہی آئے گی یہ چیزیں کیونکہ انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا میں بھی ہود بھی ابھی تو ہنگ اس وقت جب میں اللہ کی وعدوں کا انتظار کرتا رہتا تھا تو مجھے بھی دل میں آتا تھا پتہ نہیں اللہ کے وعدے کبھی پورے ہونے بھی ہیں یا نہیں پھر ایک ڈریم بھی آیا مجھے جس میں اللہ سارے اپنے وعدے مجھ سے کیوئے پورے کرتا بھی ہے اور اللہ مجھے کہتا بھی ہے کہ قاسم اب تمہیں کوئی مجھ سے گلا شکوا تو نہیں ہے میں نے سارے اپنے وعدے پورے کر دی ہیں تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ بس مجھے ایک شخص کو قتل کرنے کی اجازت دے دے تو اللہ جو ہوتا ہے وہ بڑا تیزی سے میری طرف آتا ہے اب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کس کو کرنا ہے لیکن اللہ کو پتا آتا ہے تو وہ اللہ بڑا تیزی سے میری طرف آتا ہے اور مجھے کہتا ہے قاسم کیا بات ہے تم کس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے باتوں کے بارے میں ہمیشہ شک میں پر آ رہا تو اللہ آگے سے کہتا ہے قاسم میں نے انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے تو تم یہ الٹی باتیں سوچنا چھوڑ دو اور آؤ اور میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں تو انسان کو اللہ نے بہت کمزور پیدا کیا ہے تو اب یہ چیزیں نافرمانی میں آ سکتی ہیں لیکن شرک میں نہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا انسان برا کمزور ہے مجھے مجھے اگلا سوال ہے محمد کاسم نے کباری ترمید ذریعی شکریہ چاہتے ہیں مجھے کباری دارے یہ سنسید ہے میں دیکھتے ہمارے دیکھتے ہیں میں دیکھتے ہیں کیا میں سطر ج количе Episode 1 حمارہ دیکھتے ہیں میں دیکھتے ہیں میں دیکھتے ہیں باتا اللہ کو جب چیز؟ کیوں گا سوائی میں ایسا ہوں نے جانب کسی کنیدی اور مجھے ایسا ہی مجھے کنیدی اور دیکھر زیادہ کینی کنیدی اور چیزی دیڈی کوئی کردی ایسا ہوں نے کنید اور کنید اور دیر زیادہ کینیز میں سکتے ہیں اور ہوں ہمیں ساعتا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں ملینے بلکھلے سکتے ہیں میں نے اس طرح کی درم سے دیکھا ہے مرحبا